بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا محربان نہایت رحم والا ہے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لواما کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیا جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں بل یرید الانسان ليفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ یسأل ایان یوم القیامہ فہذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان يومئذن این المفر کلا لا وزر مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ حضر و معذرت کرتا رہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعض چہرے رونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا کلا اذا بلغت التراقی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہوں نے فراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربک یومئذ المساق إلى ربک یومئذ المساق کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہوں نے فراق وظن انہوں نے فراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربک یومئذ المساق إلى ربک یومئذ المساق ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھچے چلے چلنا ہے فلا صدق ولا صلہ ولیکن کذب وتولہ ثم ذہب إلى اہلیت مطا اولا لکا فاولا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے ایحسب الانسان ان يترک سدا ایحسب الانسان ان يترک سدا الم يكن طفتا من منیه يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوا فاجعل منه الزوجین فجعل منہ الزوجین الذکر والانثا علیس دالک بقادر علی ان يحیی الموتا علیس دالک بقادر علی ان يحیی الموتا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لو تھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے